موسیقی تو وہ خوش نہیں تھی اور آری کو لگتا ہے کہ اس کے اگلی رانی بننے کی وجہ سے وہ خوش نہیں ہے اب کاری آنگی کو اس کے روم میں بھیج دیتی ہے اور وہ سنی سے کہتی ہے کہ اسے پتا چلا ہے کہ اس کے اور یوک کے بیچ میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے اس لئے اسے آری کی فکر کرنے سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے اور سنی کہتی ہے کہ جیسے ان ران اور اسے آری کو اگلی رانی کے پدھ کا دعوے دار بنانے کی جلدی ہو رہی ہے اس سے اس کا شک وار بھی زیادہ پکا ہوتا جا رہا ہے کہ اس نے ہی ان پر حملہ کیا تھا دوسری طرف کچھ لوگ یوک کو ندی کے کنارے دیکھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ مر گیا ہے پر تب ہی یوک اٹھتا ہے اور پہلے ان سے کافی مانگتا ہے اور پھر ان سے فون مانگتا ہے جس کے بدلے وہ انہیں اپنی انگوٹھی اور باقی چیزیں دیتا ہے پھر وہ مشٹر ہان کو فون کرتا ہے اگلے دن آری کو اگلی رانی کے دعویدار کے پد پر بٹھایا جاتا ہے اور کیونکہ محل میں ہیوکوریون نہیں تھے اس لئے وہ آری کی کسٹڈی جلدی ہی کسی کو دینے والے تھے اور اس کے لئے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو محل کی بڑی بہو تھی وہ فیصلہ لے گی کہ اسے آری کی کسٹڈی کسے دینی ہے پھر ان ران آری کے ساتھ ویڈیو شوٹ کرتی ہے اور اس کے ساتھ شوپنگ پر جاتی ہے پر تب ہی آری گر جاتی ہے پر اسے اٹھانے کے بجائے سب اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور اس پر ہستے ہیں اور ان ران بھی اسے وہاں چھوڑ کر چلی جاتی ہے دوسری طرف محل میں سبھی سرونٹ وہ بین کے وانگشک ہونے اور سنی کا اس کا ساتھ دینے کی باتیں کر رہے تھے اور یورا ان کے باتیں سن لیتی ہے اور ان سے لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اب وہ سنی کی سرونٹ ہے اور وہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سنے گی پر تب ہی ایک محل میں واپس آتا ہے اور سب سے پہلے سنی سے ملنے جاتا ہے اور اسے اپنے کل کے برطاو کے لیے معافی مانگتا ہے پر سنی کہتی ہے کہ اسے ان لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے جنہیں اس نے چھوٹ پچائی ہیں تب ہی وہ کہتا ہے کہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور سنی کہتی ہے کہ اس کا اس سے مطلب ہے کیونکہ وہ اس کے پلے میں اس لیے آیا تھا کیونکہ اسے وانگشک کی مہم کی کار ایکسیڈنٹ کے انزام سے بچنا تھا اور تب سے اب تک وہ اسے یوز کرتایا ہے دوسرے طرف ان ران کانگی سے کہتی ہے کہ وہ آری کو پنیشمنٹ دے کیونکہ آج اس نے مال میں سب کے سامنے اس کی بیستی کروا دی اور کانگی کے جانے کے بعد ان ران میشچوئی سے کہتی ہے کہ یہ ایمپریس ان محل میں واپس آ رہی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ محل میں آئے اور تب میشچوئی بھی اسے بتاتی ہے کہ یوک محل میں واپس آ گیا ہے پھر وہ یوک سے ملنے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ وانگشک کو پکڑنے کے لیے پولیس کی محل میں ڈیوٹی لگائے گی اور وہ کہتی ہے کہ اسے سنی کو ڈیوورس دینا چاہیے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس ان کے خلاف ثبوت ہیں پر ہیوک کہتا ہے کہ یہ ان دونوں کے بیچ کا معاملہ ہے اور وہ سنی کو ڈیوورس نہیں دے گا تب ہیوک یورا وہاں آتی ہے اور ان ران چلی جاتی ہے ہیوک یورا سے پوچھتا ہے کہ اس نے اسے جھوٹ کیوں بولا تھا یورا کہتی ہے کہ اسے سنی نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا اور اس نے ایسا کیا کیونکہ اسے محل میں رہنے کے لیے کسی کا سارا چاہیے پھر ٹی وی پر نیوز دکھاتے ہیں کہ وانگشک نام کے ایک ویکتی نے بے سہارا لوگوں کو پیسے دیئے ہیں جن سے ان کی ضرورت پوری ہو پائی ہے اور تب ان ران ٹی وی بند کر دیتی ہے اور ہیوک بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد مش چو ان ران کو بتاتی ہے کہ جو کمپنیوں سے چاہیے تھی اس میں کسی نے پیسے انویشٹ کیے ہیں اس لئے وہ اسے نہیں خرید سکتی اور اس کمپنی کو پیسے دینے والا بھی وانگشک ہے پر ان ران کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وانگشک کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تب سوجینوں سے پتاتی ہے کہ اس نے ہی وانگشک کو نے بینک اکاؤنٹ کا انچارج بنایا تھا اور یہ سارا ان ران کا پیسہ ہے جو وہیوز کر رہا ہے اور اس وقت اسے نہیں پتا تھا کہ وہ بین ہی وانگشک ہے اس لئے اس نے اس پر بھروسہ کیا اور تب ان ران سنی کے پاس جاتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ وانگشک کہاں ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آری کو سنی کی عادہ دی ہے اور جو خرگوش اس نے آری کو دیئے تھے آری ان کے پاس جاتی ہے اور تب ہی کانگی وہاں آتی ہے اور آری سے کہتی ہے کہ اس کے پاس خرگوش سے کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے اور وہ ان خرگوش کو وہاں سے ہٹاتی ہے تب ہی سنی وہاں آتی ہے اور اسے روکتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ اس نے آری کو گفت دیئے تھے اور وہ انہیں نہیں ہٹا سکتی پر تب ہی ان ران وہاں آتی ہے اور آتے ہی سنی کو تھپڑ مارتی ہے اور میشٹوئی سے کہتی ہے کہ وہ سنی کو لوک اپ میں بند کر دے پر آری اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے پر ان ران کانگی سے کہہ کر آری کو اس کے روم میں بھیجوا دیتی ہے اور وہ سنی کو لوک اپ میں بند کر دیتی ہے اور اس سے وہ انگشک کے بارے میں پوستی ہے پر سنی اسے کچھ نہیں بتاتی اور جب انران اپنے روم میں واپس جاتی ہے تباری بھی اس کے پاس جاتی ہے اور اسے سنی کو چھوڑنے کے لئے کہتی ہے پر وہ مشٹوئی سے کہہ کر اسے اپنے روم سے باہر نکال دیتی ہے پھر وہاں مشٹر پیو آتا ہے اور انران اسے اوڈر دیتی ہے کہ ایمپریسن کوریا آنے والی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ وہ محل میں آئیں پھر آری ہیوک کے روم میں جاتی ہے اور جب ہیوک اس سے پوستا ہے کہ وہ رو کیو رہی ہیں تباری اسے بتاتی ہے کہ اس کی وجہ سے انران نے سنی کو لوک اپ میں بند کر دیا ہے پھر ہیوک لوک اپ میں جاتا ہے اور سنی کو وہاں سے باہر نکالتا ہے اور سنی کے وہاں سے جانے کے بعد وہ وہاں ڈیوارس پیپر دیکھتا ہے اور سنی کے وہاں سے چھوٹنے کے بعد آری اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے کیونکہ اس دن اس نے اس سے جھوٹ بولا اور اسے بتاتی ہے کہ اس دن کانگی نے اسے جھوٹ بولنے کے لئے کہا تھا کیونکہ وہ اس دن محل میں نہیں تھی اور اس کے کپڑوں میں سے کچھ گرا تھا جو ریکٹینگل شیپ کا تھا اور بہت چھوٹا تھا اور تب سنی سمجھ جاتی ہے کہ وہ ریکوڈ ٹیپ تھی اور اس دن کانگی نے ہی ان پر حملہ کیا تھا اور تب انران کی سرونٹ بھی سنی کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کی مدد کرنے کے لئے تیار ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ریکوڈ روم میں جانے سے پہلے یون انران سے مل لے گیا تھا اور ان کی کسی بات کو لے کر بحث ہو رہی تھی اور جب سنی اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے تھے تب وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ چنگمدو آئیلینڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے دوسری طرف کانگی کانگجو کے پاس جاتی ہے اور جب وہ اس سے سوہیون کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ سوہیون سات سال پہلے ہی مر گئی تھی اور انران اور ہیوک نے اسے مارا ہے اس لئے اسے سب کچھ یاد کرنے کی کوشش کرنی ہوگی پھر کانگجو سے کہتا ہے کہ اسے ہسپٹل میں واپس جانا ہوگا کیونکہ وہ وہاں اسے چھوڑ آیا ہے جس سے وہ شادی کرنے والا تھا اور جب کانگجو اس کے بارے میں پوچھتی ہے تب وہ اسے من یورا کا نام بتاتا ہے اور کانگی کو پتا چل جاتا ہے کہ یورا محل میں صرف اس کا بدلہ لینے آئی ہے اور جب وہ محل میں واپس جاتی ہے تب وہ یورا سے کہتی ہے کہ اگر اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اسے بتائے کیونکہ اسے اس پر درست آتا ہے پھر وہ اپنے وہ جوتے جلا دیتی ہے جو اس نے اس دن پہنے تھے جس دن وہ ہسپٹل گئی تھی پھر یورا سنی کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس نے ہیوک کو بتایا ہے کہ اس نے اسے وانگشک کو بچانے کے لیے کہا تھا اور اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اس نے ہسپٹل کی سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی ہے اور اس میں اسے ایک نرس دکھی ہے پر وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تب ہی کانگی کی سرونٹ وہاں آتی ہے اور سنی کو وہ فوٹوز دکھاتی ہے جو اس نے کھیچی تھی جس میں کانگی وہ جوتے جلا رہی تھی اور تب ہی اور ابھی ان جوتے کو پہچان لیتی ہے کہ یہ وہی جوتے ہیں جو اس نے ہسپٹل میں دیکھے تھے اور تب انہیں سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کانگی نے ہی کانگزو کو کیڈنیپ کیا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمپریسن کوریا میں آ جاتی ہے اور میشٹر پیو سے لینے جاتا ہے اور اس کا فون سوچ آف کر دیتا ہے پر تب ہی وہ بھی ان کا پیچھا کرتا ہے اور ان کی کار کو روکتا ہے اور سب سے لڑ کر ایمپریسن کو بچا لیتا ہے پھر سنی انران کے سرونٹ کی سٹیٹمنٹ رکھنے اپنی تیجوری کھولتی ہے جس میں اس نے سارے ثبوت رکھے ہوئے تھے اور جب وہ تیجوری کھولتی ہے تو اسے وہ خالی ملتی ہے تب ہی یوک وہاں ان ثبوتوں کے ساتھ آتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ جباری نے ہیوک کو بتایا تھا کہ سنی لوگ اپ میں بند ہے تب پہلے ہیوک سنی کے کمرے میں اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے آیا تھا اور اس میں اسے سوہیون کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ اور اس کی ریکارڈنگ جس میں اس نے اسے بتایا تھا کہ انران نے اس کے خانے میں زہر ملایا ہے اور باقی ثبوت بھی ملتے ہیں پھر وہ سنی کے سامنے ان سارے ثبوت کو جلا دیتا ہے پر سنی کہتی ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی کر لے وہ ان کا سر سب کے سامنے لاکر رہے گی پر ہیوک کہتا ہے کہ ویسا کچھ نہیں کر سکتی اور اب اسے اس محل میں اس کی آخری سانس تک اس کے ساتھ رہنا ہوگا تب ہیوک کہتا ہے کہ اس کی دادی اور سوہیون کے کیس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اسے جو کرنا ہوگا وہ خود کر لے گا اور کیونکہ اب اس کے پاس ثبوت نہیں ہے اس لئے اچھا یہ ہوگا کہ وہ اپنی زد چھوڑ دے پر سنی کہتی ہے کہ وہ دوبارہ اس کے خلاف ثبوت نگھٹا کرے گی اور جو بھی کر سکتی ہے وہ کرے گی پر اس کا سر سب کے سامنے لاکر رہے گی پر ہیوک سنی سے وانگ شک کو لے کر اس کی فیلنگز کے بارے میں پوچھتا ہے اور سنی کہتی ہے کہ ان دونوں کی زندگی اس کی وجہ سے برباد ہو گئی بس یہی ان دونوں کا رشتہ ہے پر ہیوک کہتا ہے کہ اگر وہ اس سے دوبارہ کبھی ملی تو وہ وانگ شک کو مار دے گا تب سنی اس سے کہتی ہے کہ وہ وانگ شک کو مارے اس سے پہلے وہ اسے مار دے گی آگے کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹفیکیشن کو ان کر لو تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا انیوں گے ویڈیوان